ویلکم ٹو می چینل بیوٹی ویز می آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز ہپ آئل کے اوپر کے روز ہپ آئل کے جو ہماری سکن کے لئے کیا بینفرٹس ہے اچھا یہ ایسینشل آئل نہیں ہوتا بلکہ یہ کیریئر آئل ہوتا ہے اور یہ روز پیٹل سے ایکسٹریکٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ روز کے سیٹس اور جو ہے اس کے فروٹ سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اسکن کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیٹمین اے پائے جاتا ہے جو کہ سکن کے الاسٹین اور کلیجن کے پروڈکشن کے لئے بہت بیسٹ ہے سن ڈیمیج سے بھی سکن کو رپیئر کرتا ہے ورنکلز کے لئے بھی بیسٹ ہے اور سکن کو ری جنریٹ کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اگر سکن بہت ڈرائے ہے تو اور یہ بلکل تین آئل ہوتا ہے آپ کے سکن بلکل بھی چپ چپی نہیں ہوتی اس کو گرمیوں میں بھی لگانے سے اور سن ڈیمیج کے لئے بہت بیسٹ ہے اور اگر آپ کے سکن پر پگمنٹیشن ہے تو اس کے لئے بھی بیسٹ ہے اسکن پر خارش یا اکنے وغیر کی پرابلم ہے تو بھی بیسٹ ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو سے تین قطرے آپ ڈیریک بھی لگا سکتے ہیں یا کسی کیریئر آئل میں مکس کر کے جیسے کہ کوکوناٹ آئل میں بھی ملا کے لگا سکتے ہیں کیونکہ خود بھی کیریئر آئل ہے تو اگر چاہے تو ڈیریک بھی لگا سکتے ہیں موسٹرائزر میں بھی ملا کے لگا سکتے ہیں بالوں کے لئے بھی بیسٹ ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب